ہلو گائیز بیلکم ٹو جیٹی سٹڈی گائیز آج میں آپ کو یونیسکو کے بارے میں بتانے والی ہوں گائیز اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو ان میں بہت سی ایسی وشو دھروہ رہے ہیں جو احتیاسک ہونے کے ساتھ ساتھ اکرشک بھی ہیں لیکن ان کی ٹھیک سے دیکھوان نہ ہونے کے قارن یہ بلکت ہونے کی کگار پر پہنچ گئی ہیں اسی کے چلتے ایک ایسے سنگٹھن ایسے سنگٹھن کا نیرمان کیا گیا جسے یونیسکو کا نام دیا گیا گائیز یونیسکو جو ہے وہ یونیسکو یعنی کی سنیوکت راستر سنگ کا ہی ایک حصہ ہے ہندی میں اسے سنیوکت راستر سیکشک بیگیانک ایوم سانسکرٹ سنگٹھن کے نام سے جانا جاتا ہے کئی بار گائیز اس کی فل فورم بھی پوچھے جاتی ہے تو اس کی فل فورم ہے U سے یونیٹیڈ N سے نیشنز E سے ایڈیوکیشنل S سے سائنٹیفک C سے کلچرل O سے آرگنیزیشن جو ہے وہ اس کا پورا نام ہے آگے اس کی ستھاپنا جو ہے وہ یہ تھوڑی یہاں پہ گلتی ہو گئی ہے 16 نومبر 1945 کو ہوئی ہے اور جب اس کی ستھاپنا ہوئی تھی تب ٹوٹل سدسے دیش جو تھے وہ تھے 37 تھے اس کا مکھیالے جو ہے وہ پیریس میں ہے پیریس جو ہے وہ فرانس کی رازدھانی ہے اور پیریس جو ہے وہ سین ندی کے کنارے ستھت ہے اور سین ندی میں ہی ایفیل ٹاور ہے اس کے مہانی دیشک جو ہیں آندرے ایجولے ہیں انہوں نے اپنا پد بھار جو ہے وہ 13 اکتوبر 2017 کو سنبھالا تھا اور اس سے پہلے جو یونیسکو کے مہانی دیشک ہیں وہ رہ چکی ہیں بلگاریا کی ایرینا بوکیبا جو ہے وہ رہ چکی ہیں مہانی دیشک یونیسکو سدسی دیش ون نائنٹی تھری ہیں جن میں سے دس سانجدھاری راستر ہیں اور دو جو ہیں وہ پریویکشک راستر ہیں پہلے پہلے اس کے سدسے جو تھے وہ ون نائنٹی فائیٹ تھے دسمبر 2018 میں یو ایسے پس ازرائی نہ اس کی سدسے سا جو ہے وہ ختم کر لی تھی جس کے کارن اب سدسے دیش جو ہے وہ ون نائنٹی تھری ہی ہے بھارت جو ہے وہ یونیسکو کا سدسے کب بنا تو بھارت یونیسکو کا سدسے جو ہے وہ 1946 میں بنا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ وش ویراثت بیشپ بیراثت دیپس جو ہے وہ ہر سال 18 اپریل کو منایا جاتا ہے اس کے کاری کی بات کریں تو یونیسکو کا کام کیا ہے کیا کام کرتا ہے یہ برڈ ہیریٹیج سائٹ کے علاوہ تو شکشہ پراکرتک تثہ سماج ویجیان سانسکرٹک تثہ سنسار کے سنسار نہیں سوری سنچار کے مادھیم سے انتراشتریل شانتی کو بڑھاوا دینا اور ویشوک دھروہر کی جو امارتیں ہیں پروت ہیں مروستھل ہیں شہر بھابن اور پارکوں کے سرنکشن میں بھی سہیوگ کرتا ہے یونیسکو جو ہے وہ بہت سے شکشک کارکرم جی چلاتا ہے جن میں سے ایک جو ہے وہ شکشرتہ شکشرتہ دیپس ہے جس کا آیوجن جو ہے وہ ہر سال آٹھ سپتمبر ہوتا ہے یہ کارکرم شکشا کو بڑھاوا دیتا ہے اب بات آتی ہے کہ یونیسکو کی بشف دھروہر سوچی میں سب سے پہلے شامل کس کو کیا گیا تو یونیسکو کی بشف دھروہر سوچی میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایکواڈور جو کی ساؤتھ ساؤتھ امریکہ کی ویسٹ ویسٹ سائیڈ میں ہی ایکواڈور اور ایکواڈور کے گیلاپا گوز جو اسطحل ہے اس کو شامل کیا گیا تھا یونیسکو میں سب سے جادہ جو پچپن ستھل ہیں وہ اٹلی اور چین کے ہیں برت مان میں بھارت کے کل جو ہے وہ 38 وش دھروہر سوچی میں شامل ہیں جن میں سے 33 جو ہیں وہ کلچرل ہیں سات جو ہیں وہ پراکرتک ہیں نیچرل ہیں یعنی ایک جو ہے وہ مشرد شرینی کا ستھان پراپت ہے ایک کو ان میں سے سب سے پہلے بھارت کے بشب دھروہر سوچی میں جو ہے وہ بھارت کی کونسی جگہ ہے تو سب سب پہلے جو ہے وہ اجنتہ کی گفاؤں کو شامل کیا گیا اجنتہ کی گفاؤں کو جو ہے وہ 1983 میں وشب دھروہر سوچی میں شامل کیا گیا تھا اور یہ گفاؤیں جو ہیں وہ مہاراسترہ کے اورنگا واد جلے میں ستھیت ہیں گائز اورنگا واد جلہ وہی جلہ ہے جو اورنگ جیب نے اورنگ جیب نے بسایا تھا اور یہاں پر ہی کہاں پر اورنگا واد میں ہی آگرا کے تاج محل کی ایک فوہر فوہر نقل دیکھنے کو ملتی ہے جو اسی کی نقل کر اورنگ جیب نے اورنگا واد میں تاج محل کا نرمان کیا اور یہ تاج محل جو ہے وہ اس نے اپنی پتنی راویہ درانی کے نام پر راویہ درانی کی یاد میں بنایا تھا اسے بھارت کا دوسرا تاج محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ کئی بار کو اس جن میں پوچھا جاتا ہے بھارت کا دوسرا تاج محل کسے کہا جاتا ہے تو اورنگا باد جلے اورنگا باد کا تاج محل جو ہے وہ دوسرا تاج محل کہا جاتا ہے بھارت کا آجنتہ کی گفاؤں کا نرمان جو ہے وہ گپت شاشکوں کے دورہ کرایا گیا تھا اس میں کل جو گفائیں ہیں وہ تیس گفائیں ہیں انتیس جو ہیں وہ اس میں کمپلیٹ ہیں اور ایک جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے اور جیادہ تر یہاں پر ان گفاؤں میں بہت مندر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اور آجنتہ کی گفاؤں جو ہیں یعنی بولتے ہیں کہ آجنتہ کی گفاؤں کے آجنتہ کی گفاؤں کی جو چتر گلا ہے چتر گلا طببت و شریلنکہ شریلنکہ کی چتر گلا سے پربابت ہے اور آجنتہ کی گفاؤں آجنتہ کی گفاؤں گھوڑے کی نال کہ آکار کی چٹان کی ستہ پر کھوڑی گئی ہیں اور ان گفاؤں کی جو انچائی ہے 76 میٹر ہے آگے دوسرا ستھل کون ہے بھارت کا تو ایلورا کی گفاؤں جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ورڈ ہیریٹیز سائٹ میں کی لسٹ میں جو ہیں وہ شامل ہیں 1983 میں ہی ایلورا کی گفاؤں کو ورڈ ہیریٹیز سائٹ کی سوچی میں شامل کیا گیا تھا اور یہ بھی مہاراستر کے اورنگا واد جیلے میں ستھیت ہیں اور ان کا مول نام جو ہے ان کا مول نام بیرل ہے بیرل کے نام سے یہ جانی جاتی ہیں ان کا نرمان جو ہے وہ راست کوٹ شاشکوں دورہ کہ دورہ کرایا گیا تھا یہ کل 34 گفاؤں ہیں یعنی 34 گفاؤں ہیں ان میں سے 1 سے 12 تک جو ہیں وہ بہت مندیر ہیں اور 13 سے 29 تک جو ہیں وہ ہندو مندیر ہیں اور 30 سے 34 تک جو ہیں جین مندیر ہیں کے ور کوشٹن میں پوچھا جاتا ہے کہ جو کیلاش کا مندیر ہے وہ کون سی نمبر گفہ میں شامل ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیلاش مندیر ہے وہ سولمی گفہ میں ہے اور یہ مندیر جو ہے وہ پورا ہی پتھر کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اور کے وار کوشٹن میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مندیر جو ہے کیلاش کا وہ کس کے دورہ بنایا گیا تھا تو یہ مندیر جو ہے وہ راست کوت نریش یعنی شاشک کرشن پرثم وارڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں اور آگے کی جو ستھل ہیں وہ بچتے ہیں ٹوٹل تھے تھرٹی سیکس جو ہیں بہت بچتے ہیں وہ نیکس ویڈیو میں میں ان کے وارے میں ڈسکس کروں گی دھنیا واد